اس نظام نے اور اس عدالت نے شارعہ رفیدی کے ساتھ کیا کیا علی محمد خان کے ساتھ کیا کیا اس طرح دونوں ہاتھوں سے آٹھ آٹھ گھنٹے کو ہر ایک کو کڑا کیا گیا حوالات میں یہ جسمانی تشدد ہر ایک پہ ہوا اور بدترین تشدد ہوا ہم آئینی مناسب پہ موجود اشخاص اور ادارے اپنے فرائض آئین کی مطابق ادا کر رہے ہیں کیا ہم پاکستان میں قانون کی حکمرانی جو ایک خواب سا ہے چیتر سالوں سے کبھی کامیاب ہوں گی یہ سبل سوسائٹی یہ پاکستانی عوام خواتین و حضرات کہنے کو تو بہت کچھ ہیں مقررین حضرات آئینی اور قانونی پہلو سے اس موضوع کا حیاتہ کریں گے لیکن میں ترجید ہوں گا کیونکہ میں نے قدشتہ شہر ماہ میں وہ کچھ دیکھا اپنے کلائنز کے ساتھ جن کا میں نے کبھی اپنی تیس سالہ وقالت کی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہم ایک ایسے دور میں بھی داخل ہوں گے جہاں ہم اپنے عمل سے اپنے آپ کو قرآن کریم کا تارک بنائیں گے ترک کریں گے حضور کریم کے ان تعلیمات کو اللہ کریم کے ان احکامات کو جن کے نیانوے ناموں میں سے ایک نام معیز بھی ہیں ایک نام العزیز بھی ہیں لیکن ریاست پاکستان میں انسانی حقوق ایک مزاق سا بن چکا ہے میں نے کیا دیکھا دل کی بڑاس نکالوں آپ کو بتاؤں تو آپ کے رنگ ٹکڑے ہو جائیں کہ اس دو آزار تیس میں پاکستانیوں کے ساتھ ہو ہوا ہیومن رائٹس کا علمبردار یہ ریاست دو آزار آٹھ میں دو کوویننٹس پاکستان نے سائن کیے ایک سائن کیا ایک نامک پولیٹیکل ہیومن رائٹس کا پروٹیکشن جس کو عرف اکرام میں انٹرنیشنل کوویننٹ آن ایک نامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس جناب یالی چونکہ میں ایک مخصوص پارٹی کے پاکستان پاکستان طریقہ انصاف کے جو قیادت ہیں ان کو میں ریپریزنٹ کرتا تھا اور ازلا کی قیادت سے لے کر چیئرمین پی ٹی آئی تک ان سب کی مختلف عدالتوں میں بکالتیں کی ہیں میں آپ کو گنواؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس ریاست نے اس نظام نے اور اس عدالت نے شارعہ رفیدی کے ساتھ کیا کیا علی محمد خان کے ساتھ کیا کیا یہ وہ باتیں ہیں انہوں نے کبھی آپ کو نہیں بتائی لیکن میں ان کا وکیل تھا میں جیلوں میں جاتا تھا ان سے ملتا تھا ان پر رواہ رکھے گئے ہر ایک ظلم اور جبر کی بات یہ مجھے بتاتے گا شاندانہ گلزار کو انہوں نے اٹھایا ہوا کیا اور پھر کیا رواہ رکھا گیا شبلی فراز کے ساتھ جو تشدد ہوا جو اس کے چہرے پہ ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا پھر میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ جبرہا ہوتے تھے تو اغواہ ہوتے تھے گمنام ہو جاتے تھے اور گمنامی کے چھکر میں میں نے ڈیلے دیکھی میں نے خاندان کو خاندانوں کو انگیج ہوتے دیکھا میں نے پاکستان تحریک انصاف کی ہر ایک لیڈر کی اسلام آباد میں جتنے مقدمے بنے ہیں ان کی بقیادت اور میں بتاؤں آپ کو کہ جسمانی تشدد ہر ایک میں ہوا اور بدترین تشدد ہوا شرم کے مارے حیاء کے مارے یہ لیڈر آپ کو نہیں بتا رہے ہیں جیلوں میں اور تانوں کے حوالاتوں میں میں نے اس دن بھی بتایا یہ وہ ریاست ہیں جس کو ہم برائے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں نہ اس میں نام کی جمہوریت ہے نہ اس میں نام کا اسلام اس طرح دونوں ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں سے آٹھ آٹھ ڈنٹے کو ہر ایک کو کڑا کیا گیا حوالات ہیں اور جب جیلوں میں ڈالا گیا تو ڈیت سیل میں چھکیوں میں ان کو ڈالا گیا ان چھکیوں میں باتروم میں اسے ہوتے تھے کہ ان پر پردہ تک نہیں ہوتا تھا تاکہ کوئی باتروم اٹھے نہ کر سکے اور یہ مجھے بتاتے تھے کہ چار چار ایام تک ہمکانہ نہیں کھاتے تھے کیونکہ پانچ اور چھے شئے لوگ ایک سل میں پڑے ہوتے تھے اور حیاء اور شرم کے مارے اس باتروم میں گس نہیں سکتے پھر چھوٹے مائنر بچوں کو آبوا کیا گیا اور یہ وردات اکی پی میں زیادہ ہوئی پرویس خٹک کو تقویت دینے کیلئے پاکستان تحریک انصاف کے عدداروں کو آفیس بیررز کو اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرز کو تھوڑنے کیلئے ان کے کاروبار بنتی ہیں میں نے کہا ہم مائنر بچوں کو آبوا کیا گیا لوگوں کو تین ایم پیو کے نام پہ انٹی کرپشن کے پرچوں کے نام پہ ایف آئیے کے پرچوں کے نام پہ انصدادہ دیشتگردی کے پرچوں کے نام پہ بلک میل کیا گیا بلا دریغ اور بلا تفریق قانون کا ایسا ابیوز کیا گیا اور ان لوگوں کے ساتھ وہ شیطانی رویہ روا رکھا گیا کہ اگر کبھی یہ لوگ مجھے اجازت دیں کہ وہ بھی بتا دوں جو کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ہوتا ہے تو آپ کو شاید اس ملک سے ہی نفرت ہو جائے کہ ہم نے کن لوگوں کو پالا ہے کن لوگوں کو قانون کا ٹھکیدار بنایا ہوا ہے کن چھوٹے چھوٹے اور مکرور لوگوں کو ہم نے منشف کی مناسب پہ بٹھایا ہوا ہے آپ یقین کریں عدالتوں کی تو بے توقیری پاکستان میں ہر دور میں جابب ظالم اور تاکتور نہیں کی ہے لیکن جو بے توقیری یہ عدالتیں اپنے اوپر لائے ہیں عمران خان اٹک جیل میں نظر بند ہیں اور قانون سے وابستہ لوگ سارے یہاں پہ بیٹے ہیں کوئی ایک وکیل اس کو پاکستان میں کڑا ہو کے بتا دے کہ اٹک جیل میں کس قانون کے تحت پڑا ہے کوئی ایک قانون اس دن اس پہ سمات ہوئی بیز ایام پہلے چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ کی عدالت میں پر میں نے سوال کیا کہ ہیں کوئی ایسا قانون جو یہ جسٹیفائی کریں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ کس قانون کے تحت اٹک جیل میں ہیں جو حکم نامہ تاں وہ تو شخانہ کی سزا سسپنڈ ہونے کے ساتھ ختم ہو چکا ہے ابو لحثنات جلکرنین بغیر کسی قانون کے آئے دن جناب اٹک میں جا کے جیل لگا لیتے ہیں کوئی قانون تو ہوگا نا کسی قانون کی سکتے تو اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی